موسیقی پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں عسداللہ خانوں کل شباز شریف صاحب کی جو بیل اپکیشن ہے لاہور ہائی کورٹ میں فائل ہوئی ہے اس پر سماعت ہونے جا رہی ہے شباز شریف صاحب کے وقلہ سے جب بھی ہم پوچھتے تھے کہ آپ ان کی جو بیل ہے وہ کیوں اپلائی نہیں کر رہے تو وہ کہتے تھے پہلے حمزہ صاحب کی بیل ہو جائے تو اس کو بنیاد بنا کر پھر ہم شباز شریف صاحب کی بیل اپلائی کریں گے اور یہی ہوا حمزہ شباز صاحب کی پچھلے دنوں لاہور ہائی کورٹ سے جب زمانت ہوئی تو اس کے فوراً بعد اس کے تیاری شروع ہو گئی اور شباز شریف صاحب کی بیل اپلائی ہو گئی اب کل اس پر سماعت بھی ہونے جا رہی ہے اب یہ 23 حفات پر مشتمل بیل اپلیکیشن ہے جس میں 41 پوائنٹس ہیں اور ان 41 پوائنٹس کے بعد پھر 29 گراؤنڈز لی گئی ہیں بیل کے لیے اب اگر آپ ان تمام پوائنٹس کا اور گراؤنڈز کا تفصیل سے جائزہ لیں تو اس میں دو تین پوائنٹس نظر آتے ہیں جو ہارڈ شپ کی بنیاد پر محسوس ہوتا ہے کہ یہ اپلیکیشن فائل کی گئی ہے جس میں سے ایک میں کہا گیا ہے کہ جی ستر سال ان کی عمر ہے کمر کا مسئلہ ہے وہ بیمار ہیں کینسر سروائیور ہیں ان کو زمانت دی جائے دوسرا نکتہ یہ کہ چونکہ پیٹیشنر جو ہیں وہ 28 ستمبر 2020 سے جیل میں ہیں اس کے 58 وولیوم ہیں بارہ مہینے مزید لگ سکتے ہیں کیس کو کنکلوڈ ہونے میں تو اس لیے اور یہی نکتہ ہم نے دیکھا تھا کہ حمدہ شباز صاحب کی جو ہیرنگ تھی اس میں بار بار اٹھائے گیا تھا کہ جی وہ 18 ماہ سے جیل میں ہیں اس میں ابھی بہت ٹائم لگے گا انڈیفنیٹ پیریٹ کے لیے ان کو نہیں رکھا جا سکتا اور تیسرہ یہ کہا گیا ہے کہ شریک ملزم جو ہیں ان کو زمانت مل چکی ہے 24 فروی 2021 کو اس لیے ان کو بھی زمانت دی جائے تو یہ بھی ایک بنیاد بنا دی گئی اس کے علاوہ بہت سارے پوائنٹس ایسے ہیں جس کے اس اپلیکیشن میں اور اس میں ان تین پوائنٹس کے علاوہ کیا اور بھی ایسے نکات ہیں جو عدالت کو کنونس کرنے کے لیے وقلہ نے ضروری سمجھا کہ ان کو اس میں شامل کیا جائے کہ یہ 23 صفات پر مشتمل اپلیکیشن بن گئی اس پر ہم گفتو کریں گے پھر ساتھ ہی ساتھ ہم کوشش کریں گے تھوڑا سا خاجہ عاصف صاحب کو ٹچ کرنے کی کیونکہ ان کی بیل اپلیکیشن بھی آ چکی ہے اس پر بھی سماعت ہونے جاری ہے اور پھر آمدن سے زائد احساسوں میں رانہ سناؤلہ صاحب نے بھی زمانہ کی درخواست دائر کر رکھی ہے ان کی قطع ساری کو سماعت ہونی ہے اور پھر جو ان کا دوسرا کیس ہے منشیات کا اس میں ابھی تک فرد جرم آئد نہیں ہو سکی اور اس پر ہم پہلے بھی پروگرام میں بات کر سکیں تو اس کو بھی ٹچ کریں گے اس کی وجوات کیا ہیں اس کے ذمہ دار کون ہیں کیونکہ اس میں اینف سمجھتی ہے کہ ذمہ دار رانہ سناؤلہ صاحب ہیں ان کی وجہ سے ابھی تک فرد جرم آئد نہیں ہو سکی اور جبکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف کچھ ثابت نہیں ہو سکا اس لیے ابھی تک کاروے آگے نہیں بڑھے بہرحال میں اپنے جو قانوندان ہیں اور ماہرین ان کا تعریف کراتا ہوں جو آج کے پروگرام میں شریک ہے جس پر ہم تمام کے قانونی پہلوں پر گفتو کریں گے خلیل تاہر سندو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سابق وزیر ہیں مسلم اگنون کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اور سندو صاحب جو ہیں وہ ہر پیشی پر جس میں شریف خاندان کے لوگ یا مسلم اگنون کے اہم رانوماوں کے جو کیسز ہوتے ہیں اس میں کمرہ عدالت میں موجود ہوتے ہیں خود بھی وکیل ہیں اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قانونی طور پر رائے دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو اس لیے ہم نے خلیل تاہر سندو صاحب کو دعوت دی کہ وہ چونکہ تمام ہی کیسز میں تقریباً ہر پیشی پر موجود ہوتے ہیں تو اس پر بھی اپنی رائے کا اظہار کریں اور وہ حمزہ شہباز کی چونکہ جو بیل ہوئی تھی اس میں بھی موجود تھے ایڈوکیٹ عزر صدیق صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں عزر صدیق صاحب بھی عدالت میں لاہور آئی کورٹ میں خاص طور پر جتنے بھی کیسز ہیں اس میں موجود ہوتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تمام ہی کیسز کو بڑے بارک بینی سے دیکھتے ہیں عارف چودی صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں قانون دان ہیں ماہر ہیں میں عارف چودی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور میں خلیل طریق صاحب آپ سے یہ آغاز کرنا چاہوں گا مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں یہ میرٹ کی بنیاد پر نہیں بلکہ ہارڈشپ کی بنیاد پر ہی بیل اپلیکیشن ہے شباشت صاحب کی پہلا دکتہ تو یہ ہی بتا دیجئے کہ یہ ایسا ہی ہے نا یہ مجھ سے بھی زیادہ بہتر یہ آپ کو بتائیں گے اور مجھے امید ہے دو تین آرٹیکلز ہیں آرٹیکل فور ہے آرٹیکل نائن ہے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں انسان کے کہ اس کو کسی طریقے سے بھی ڈپرائیو نہیں کیا جا سہتا ہے اس کی جو لائف اور لیبرٹی ہے نمبر ٹو اس جو گواہ یہ جو کیس ہے خصوصی یہ جو منی لانڈنگ کا اور دوسرا اس میں جو سپریم کورٹ میں جب حمدہ شباشی صاحب کی بیل گئی انہوں نے ڈائریکشن دی کہ ٹرائل کورٹ یہ اس کیس کو کتنی دیر میں مکمل کر سکتا ہے تو جب انہوں نے کہا جی ہم اس کے پھر ساتھیں انہوں نے کہا کہ آپ پراپر فورم نیچے چلے جائیں ہائی کورٹ میں وہ اسے جو بیل تھی وہ سپریم کورٹ کی ہدایت پہ ہائی کورٹ میں آگی اور ٹرائل کورٹ جو آنربل جج جائے ہیں جو عدل حسن صاحب انہوں نے لکھا کہ یہ جو کیس ہے یہ میں دس سے بارہ مہینے تک وہ بھی اگر میں روز کی بنیاد پر بھی کروں یا ساری جو جتنی ہیں اپنا ہیں پی ڈی ویوز اور اس کے علاوہ اپنا ڈیفینس والے اگر سارے تغمن کریں تو میں ایک سال سے اس کے ہو جائے وہ کمپریٹ کر سکتا ہوں کیونکہ ٹوٹل فورٹی سکس کیس ہیں اور اس کیس کا نمبر یہ فورٹی فور آتا ہے اور یہی وہ بلکہ صحیح ہے جو عمدہ شباز صاحب کی ہیرنگ کے دوران بار بار جو وکلہ ہیں ان کی طرف سے اٹھایا جاتا رہا عمدہ پرویس صاحب کی طرف سے آدم طرر صاحب اس پر بہت زور دیتے رہے یہ اس پوائنٹ پر جو پوائنٹ اسٹابلش کرنا چاہ رہا تھا جس کی وجہ سے میں نے آپ سے سوال اٹھایا تھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہارڈشپ کی بنیاد پر ہی ہے اگر جیسا کہ اس میں منشن بھی کیا گیا ہے تو میرا سوال آپ سے یہ تھا جو میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں پھر یہ کیوں پوائنٹس لکھے گئے ہیں ایک تالیس پوائنٹس جس میں کہا گیا کہ یہ گوڈ نیچر کمپنی کا جو الزام ہے وہ ثابت نہیں ہو سکا پھر نسار ٹریڈنگ کمپنی شباز شیف صاحب پر اس کا الزام ہے کہ ان کی بے نامی دار کمپنی ہے پھر ٹیٹیوں کا ذکر پھر بے نامی داروں کا ذکر یہ تمام چیزیں اور پھر آشیانہ کے بارے میں بہت تفصیل سے لکھا گیا یہ اس بیل اپلیکیشن میں میرٹس کو ڈسکس کیوں بھی کیوں کیا گیا ہے اس اپلیکیشن کا حصہ ہی کیوں منع ہے آپ کے خالبے جی آپ آپ بلکل درست فرما رہے ہیں جو بیل جو ہوتی ہے یہ ٹینٹیٹیو ایسسمنٹ ہوتی ہے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے لیکن ابھی اس میں ہے کہ جو ہم آتے ہیں سارے وکلہ جب ہم پریکٹس کرتے ہیں تو یہ قصولی اکستانیت جس کو کہتے ہیں رول آف کنسسٹنسی ایک تو یہ اس پہ اپلائی بھی کرتا ہے سیکنڈی یہ لائیرز کی مرضی ہوتی ہے جس طرح میرے بھائی ہیں حضرت صاحب اور ہمارے استاد ہیں عارف چودری صاحب وہ جو بھی اس میں سارا لکھ سکتا ہے لیکن کورٹ جو ہے وہ ٹینٹیو ایسسمنٹ دیکھتی ہے اور اس کے دیکھتی ہے کہ یہ کیس کیونکہ انڈیفینیٹ پیریڈ جو یہ لاکی ٹرم ہے اس میں کسی کو بھی انڈیفینیٹ غیر مہینہ مدد کے لیے جیل میں نہیں رکھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر انسان اشرف المخلوقات ہے کل کو اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے دوزہ ساتھ کی تھارٹی آسیس سید خوصہ صاحب اور ساتھ دو اور ججزیں ان کی بھی تھارٹی بھی یہ ہے کہ اونس ٹو پروف جو ہے یہ پروسیکشن بیادہ آل دو ڈیم میں یہ لکھا کہ اونس جو پروف ہوگا وہ ملزم کرے گا آنے ہی سیس پیل ایڈکیشن میں یہ مینشن کیا ہوا ہے کہ بینامی داروں کا اونس پروف ہے یہ الزام لگانے والے پر ہے تو ریسپونڈنٹ بیورو کو یہ چاہیے کہ وہ اس کا پروف دے اس میں یہ مینشن کیا گیا ہے خلید صاحب آپ نے جو ذکر کیا آپ پرسو آپ کی مجود تھے سر کیا کہہ رہے ہیں آرٹیکل فور اینڈ نائن جی آرٹیکل فور اینڈ نائن اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں میں باقیوں کی رائے اس نکتہ پر لے کر پھر میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں خلید صاحب مجھے شور شور آزر صدیق صاحب یہ سر مجھے انہوں نے اس میں پوائنٹ جو ہے وہ ایک گراؤنڈ لی گئی ہے کہ آرٹیکل فور نائن تھرٹین فورٹین اس میں جو بنیادی خوکیں اس سے محروم کیا گیا ہے پرنیشنر کو جو کہ ان کا حق ہے لائف لیبرٹی آنر ڈگنیٹی ان ٹریٹمنٹ بہت آئیے کہ ایک شخص جب جیل میں ہوتا ہے تو یہ اس کے بنیادی انسانیں خوک سلب نہیں ہو جاتے ہیں میں بہت شکریہ آزر صاحب اگر آرٹیکل نو آرٹیکل چار اور یہ ساری چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھ لیں پھر تو اس تمہا پھر تو کہہ دی کوئی جیل میں ہی نہ رہے پھر تو جتنے کہہ دی ہیں ہم سب کو نکال کے ہم باہر رکھ دیں یہ سبجیکٹ ریزنبل سیکشن ہے آپ کے خالب میں ایک گراؤنڈ صحیح نہیں لی گئی ہے سر یہ ایک گراؤنڈ لی گئی ہے کہ جی ان کے بنیادی انسان حقوق کا وہ حق حاصل ہے ان کو اس لیے ان کو بیل دی جائے تو یہ گراؤنڈ صحیح نہیں ہے آپ کے خالب میں دیکھیں میں سمپل سا بات بتاؤں کہ 692 سوے کی پرٹیشن ہے اس میں آشیانہ کیس کا آرڈر لگایا گیا ہے پھر اسی میں آرڈر لگایا گیا ہے رمضان شگر ملکہ لگایا گیا ہے پھر سپریم کورٹ کا آرڈر لگایا گیا جس میں نیاب نے بیل واپس لینے کا کہا تھا اور جو ملک شہداد احمد خان اور جسیس بکاس روک نے جو دونوں کو بیلے دی تھی اس کے حوالے ریمارکس دیئے ہوئے تھے اس کانٹیکس میں باتیں ساری ہوئی تھی اور سپریم کورٹ سے فوالہ صنعباد نے بیل واپس لے لی تھی ساتھی اور نیاب کی طرف سے یہ بات آگئی تھی یہ جتنی بھی باتیں کہیں گئی ہیں اس کا ٹرائل پر کوئی فرق نہیں پڑے گا پھر آپ کو یاد ہوگا بیس سپتمبر کو جب یہ گرفتار ہو گئے تھے تو انہوں نے پھر بیل 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 بیفور ریسٹ ڈائر کی تھی گرفتار نہیں ہوئے تھے انہوں نے بیل بیفور ریسٹ لے لی تھی بیس سپتمبر کو جب تفصیلی بیاس کی تھی لہور آئی کورٹ میں میرنٹ پر کیس نہیں بانتا تھا انہوں نے بیل واپس لے لی تھی جی ریکارڈ کی باتیں بتا رہا ہوں جی واپس لے لی تھی انہوں نے اس بیل اپنیکیشن میں اس کو منشن کیا گیا ہے وجہ نہیں بتائی گئی لیکن بتایا گیا کہ جی انہوں نے بیل اپنیکیشن واپس لے لی اور پھر سرنڈر کر دیا گرفتاری پیش کر دی دیکھیں نا آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں بڑا شوڑ ڈالا تھا انہوں نے آگے کیا ہوگیا کیس ہی کوئی نہیں ہے آپ کو ملائن کرنا یہ ایک مزاق بنائے ہوئے اب میں نے ساری بیل کی گراؤنڈ دیکھی ہیں اب ہارڈشپ کی گراؤنڈ مجھے تو سمجھ کوئی نہیں آئی اس میں سے ہارڈشپ ہے یا تو ہم میڈیکل گراؤنڈ کے بنیاد پر آتے ہیں سر وہ ہے نا کہ ستر سال کا ہے پیٹیشنر اور ان کی کمر کا مسئلہ ہے وہ کینسل سر وائوہ ہیں یہ ہارڈشپ نہیں ہے سر آپ کے خواہل میں یہ دیکھیں نا دو فرق ڈالنے پڑیں گے ہارڈشپ ہے ایک ایلادہ گراؤنڈ ہے اور میڈیکل ایلادہ گراؤنڈ ہے یعنی یا تو آپ کو میڈیکل گراؤنڈ کے لیے آنا ہے یا ہارڈشپ کے لیے آنا ہے یا اگر فرض کرے دونوں پہ آ رہے ہیں دونوں پہ آپ کو آپ اگر میڈیکل گراؤنڈ پہ آنا ہے تو اس پر میڈیکل بورڈ بنے گا میڈیکل بورڈ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرے گا کہ بیل ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے ہارڈ شیف کے بنیاد پر میں لیٹس بتا رہا ہوں آپ کو سراج دروانی کا سپیکر سندر سیمبلی سے ان کو بھی اسی طرح بیل دے دی گئی اور سپریم کورٹ نے وہ بیل سیٹسائیڈ کر دی اور کہا کہ اس پر ریزن تو لکھے ریزن کیا ہے اب ہارڈ شیف کا ابھی تک میں نے تو کوئی ایسی بیل دیکھی نہیں ہے حمزہ کی بیل بھی اگر سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی ہے نیاب نے اور اگر ہیرنگ آ گئی تو دیر جیب ری پوسیبیلیٹی کہ وہ بھی سیٹسائیڈ ہو دیکھا ہے مجھے اس میں کوئی ایسا گراؤنڈ نظر نہیں آیا جو ہارڈ شیف کی بیس کے اوپر بین بڑھتی ہو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے جو ہارڈ شیف کی بنیاد پر گراؤنڈ بنتی ہو مجھے ایک چیز اسی گراؤنڈ میں ایک گراؤنڈ یہ بھی لی گئی ہے عارف چوجی صاحب کہ پیٹیشنر جو ہے وہ چونکہ لیڈر آف دی اوپوزیشن بھی ہے اور اس کو اپنی ذمہ داریاں سر انجام دینے میں جیل میں ہونے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس کو اس کو زمانہ دی جائے تاکہ وہ لیڈر آف دی اوپوزیشن کے طور پر اپنی جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے سکے یہ گراؤنڈ آپ کو کیسی گراؤنڈ لگتی ہے اور کیا یہ ہارڈ شپ میں آتی ہے بہت شکریہ عصد صاحب یہ ساری گراؤنڈ جو ہے اب تک unknown to the law ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نئی نئی صورت پیدا ہو رہی ہیں بیل جو ہے اس میں ایک ہی گراؤنڈ لی جاتی ہے یا آپ میرٹ پہ جاتے ہیں یا پھر آپ جاتے ہیں میڈیکل گراؤنڈ پہ اور اس میں زیادہ پوائنٹس میرٹ جائے ہیں ہاں مطلب میں جب آپ میرٹ پہ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے پھر میرٹ پہ چلے اگر آپ میڈیکل گراؤنڈ پہ دیکھیں آپ اگر فرس کرو میرٹ پہ جاتے ہیں کیس لے کے اور میرٹ پہ آپ فیل ہو جاتے ہیں تو اس طرح نہیں ہے کہ پھر آپ کو میرٹ پہ نہیں تو آپ کو میڈیکل گراؤنڈ پہ دے دی جائے آپ کو ایک گراؤنڈ لینی چاہیے اور اسی کو ثابت کرنا چاہیے جہاں تاکہ اس چیز کا تعلق ہے کہ جناب وہ leader of the opposition ہے اور انہیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی یہ تو کوئی ایسی گراؤنڈ نہیں ہے جسے قانون مانتا ہو کہ چونکہ leader of the opposition اسے اس وجہ سے میل دے دی جائے کہ اس نے اپنی ذمہ داری نہیں بھانیا ہے اصل بات یہ ہے کہ اگر میرٹ پہ ان کا کیس بنتا ہے اور میرٹ پہ کیس کس طرح بن سکتا ہے اگر وہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو سکے ہیں کہ جو الزامات ان کے اوپر ہیں وہ unfounded ہیں ان کی کوئی justification نہیں ہے وہ سارے کے سارے بیس لیس ہیں اور جو نائب نے سوال نامہ انہیں دیا تھا اس کا جواب انہوں نے یہ تو انہوں نے بارہا کہا ہے اس اپنی بیل اپکیشن میں متعدد بار عارف شوی صاحب متعدد بار انہوں نے کہا ہے کہ مجھ پر جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ ثابت نہیں ہو سکے میرے خلاف آئیوٹا آف ایویڈنس بھی نہیں آ سکا فلان 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 کیسز میں تو یہ تو انہوں نے بارہا کہا ہے کہ میرے خلاف کچھ ثابت نہیں ہو سکا اگرچہ ٹرائل ابھی چل رہا ہے اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ٹرائل ابھی چل رہا ہے ٹرائل کورٹ آسد صاحب یہ باتیں تو آپ دیکھیں نا یہاں اگر بیل ہو جاتی ہے تو پھر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ہمارے خلاف کوئی ثابت نہیں ہو سکا یعنی اگر ریمان نہیں اگر ملتا تو پھر بھی کہتے ہیں کہ جناب ہم دیکھیں ہم بے گناہ تھے اس لیے ریمان نہیں دیا گیا ایسی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ جب آپ عدالت میں جا رہے ہیں اور یہ جو فنڈامنٹل رائٹس کی بات میرے بھائی نے کی ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس والا معاملہ یہاں آتا نہیں ہے چونکہ بیل جو ہے یہ ایک آپ نے کرمنل اوفینس آپ کے خلاف ہے نیب کی آپ کے خلاف پرسیڈنگی چل رہی ہے اس میں آپ کو ایک ایکسٹر آرڈینری کانسٹیٹویشنل جورسڈکشن میں آپ جاتے ہیں عدالت کے سامنے تو بیسیکلی یہ ایک سہولت وہ دی گئی ہے چونکہ نیب آرڈینس میں میل کی کوئی پرویئن نہیں ہے تو کانسٹیٹویشنل بنیادوں پہ میل دیتی ہے یعنی آپ تک ایسے ہوا ہے لیکن اس کے لیے بنیادی طور پر آپ کو بے گناہی ثابت کرنا پڑتی ہے چونکہ جہاں تک آرٹیکل فور کا تعلق ہے اور آرٹیکل نائن کا تعلق ہے رائٹ اف لائف اور پھر ایکل ٹریٹمنٹ اور آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو یہ تو سارے لوگوں کو آویلیبل ہے اور عظر صاحب نے صحیح کہا کہ اگر یہ گراؤنڈ مال لی جائے تو اس کے بعد باقی سب لوگ ان کی بدقسمتی وہ بھی ختم ہو جائے صرف پاکستان میں دیگنیٹی آف مین وہ بھی اس کا رائٹ ہے اور جب وہ جیل میں جاتا ہے تو اس کی دیگنیٹی بھی متاثر ہوتی ہے لیکن یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جب آپ آپ کو سارے رائٹس آپ نے بجا طور پر یہ کہا تھا کہ یہ رائٹس آپ کے اس وقت تک ہیں جب تک کہ آپ کے خلاف کوئی الزام نہیں لگتا جب آپ کے خلاف کوئی الزام لگتا ہے تو اس کے بعد پھر رائٹس کی بجائے آپ کو اس الزام کی صحیح صحیح ہے اسے آپ کو بتانا ہوگا کہ جناب یہ جو رائٹس میں جی آرشو صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے مگر میں یہ جاتا ہوں خلیط آر صندو صاحب سے بھی اور باقی لوگوں سے بھی کہ اس میں جو سیاسی حوالے دیے گئے ہیں کہ جی ویکٹمائز کیا جا رہا ہے یا جو کہا گیا کہ یہ کارروائی بدنیتی ممنی ہے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ موجودہ جو سیاسی رجیم ہے اس کا ریسپونڈنٹ بیورو کی اوپر دباؤ ہے تو یہ جو پولیٹیکل سلوگنز یا پولیٹیکل سٹیکمنٹس اپلیکیشن کا حصہ بنائی جاتی ہیں جس کو ثابت کرنا شاید مشکل ہوتا ہے یا اس پر ڈیبیٹ بھی نہیں عدالت میں ہوگی تو ان کا کیا مقصد ہوتا ہے یعنی اس کو وقالانے کیوں امپورٹنس دی ہوگی میں صرف ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں ہم صرف یہ جو بیل اپلیکیشن ہے اس کی کنسٹرکشن اس کے اندر شامل کیے گئے پوائنٹس کے جو لیگل پوائنٹس ہیں اس کی امپورٹنس پر بات کر رہے ہیں اس لیے ہم یہ پرڈیکشن نہیں لے رہے کہ اس کے نتیجے میں ہوگا کیا ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد اس میں شامل جو مجید پوائنٹس ہے اس پر بات کرتے ہیں اور باقی جو لوگ ہیں جن کی بیل اپلیکیشن آئی نہیں ہیں اس پر بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم آج کے پروگرام میں شہباز شریف صاحب کی جو بیل اپلیکیشن ہے جسی کل سمات بھی ہونے جا رہی ہے اس سے اپلیکیشن میں شامل کیے گئے جو پوائنٹس ہیں اس کی آئینیوں قانونی طور پر اس کا جائزہ لے رہے ہیں اور ماہرین کی رائے لے رہے ہیں سندو صاحب مجھے یہ بتائیے کہ بیل اپلیکیشن ہے جو ہارڈشیپ کی بنیاد پر دائر کی گئی ہے اس میں تین چار صفحات پر مجتمع لے ان کا ایک بیگراؤنڈ دیا گیا ہے کہ پرٹیشنر نے شہباز شریف صاحب نے اپنا کریئر بیزرزمن کی حیثیت سے شروع کی اپنی خاندانی کمپنیوں کے اہم پوزیشن پر رہے انہوں نے یہ یہ فلان فلان جدت لے کر آئے پھر بتایا گیا کہ کب کب سٹیل میلٹرز اسوسییشن کے چیئر پرسن رہے اور اس کے علاوہ انہوں نے کیا کہا خدمات جنیوہ میں انہوں نے تقریر کی پھر انہوں نے اپنی صحت کی پرواہ نہ کرتا ہے پاکستان کی بہت خدمت کی اپنی کمپنیز کے ذریعے سے یہ تمام چیزیں ہارڈشیپ کی بنیاد پر دائر کی گئی اپلیکیشن کا حیثہ کیوں ہوتی ہیں اور بھی اس طرح کے کئی پوائنٹس ہیں کہ انہوں نے اپنی صحت کی پرواہ نہ کرتا ہے اور ملک کی خدمت کی انہوں نے اپنی ذاتی کمپنیوں کو اپنی فیملی کی کمپنیوں کا نقصان کر کے پاکستان کا فائدہ کیا یہ سب اپلیکیشن یہ سب پوائنٹس جو ہیں یہ ڈسکس ہی نہیں ہونا ہے عدالت میں کیونکہ ہارڈشیپ کی بنیاد پر یہ اپلیکیشن ہے تو اس کو اپلیکیشن کا حصہ کیوں بنایا جاتا ہے بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں اسے سب گزارش کرنا چاہتا ہوں میرے بڑی دونوں قابل اطرام ہیں اور خاص طور پر عارف چورج صاحب ہمارے استادوں میں سے ہیں and he is an asset of our legal fraternity as well as عزر صدیق صاحب میرے دونوں قابل اطرام ہیں لیکن میں انتہائی عدب کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہمیں کسی ایسے مسئلے میں بات کرنی چاہتا ہوں رولنگ جو رپورٹڈ ہوئی ہے سینکڑوں میں کے حساب سے ہیں جو انہوں نے فنڈامیٹل رائٹس میں بیلز کروائی ہیں انہوں نے میڈیکل گراؤنڈز میں بیلز کروائی ہیں اور میرے پاس ہیں چونکہ ہم ان کو فالو کرتے ہیں ہم ان سے بہت جونئر ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے بڑے ایک طرح سے مرک بہت اچھا تعلق ہے نمبر دو ابھی بات ہو رہا تھا میل اف ایڈی کی بھی تین اس میں اگواہ ہیں جو اپنا اپروور بنائی گئے انہوں نے وہ تینوں اپروور میں کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے ڈسکس ہو جائیں گے لیکن تینوں کے تینوں اپروور بھی کوئی رول اٹریبیوٹ نہیں کر رہے میاں شباز شریف صاحب کو کہ ان میں نے کوئی ایسی کے بات کی ہے تو جب اس حد تک ویکس ملپتی there are three kinds of evidence تو جب تینوں evidence سے ناموجود ہو تو کسی کو بھی فردر جو ہے باقی دو جو بھی فیصلہ بلکہ عرف چورج صاحب کا ایک فیصلہ اس میں لفظ انہوں نے use کیا sweet discretion انہوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا میرے پاس ہے ججمنٹ اور اس میں انہوں نے لکھا کہ sweet discretion ہوتی ہے وہ judicious ہوتی ہے قانونی ہوتی ہے تو میرے پاس مجھے نہیں پتا تھا کہ جوش صاحب آ رہے ہیں ورنہ میں اپنا ایون بھائی عزر صدیف صاحب نے جو روزانہ he's the champion of a human rights میرے پاس سکتے ہیں آپ بھی ہیں مجھے یاد ہے لیکن ہمیں دیانت درانہ رہے جنسی تکیس سے آپ نے بات کی محلہ فیڈی کی ابھی یہ آپ دیکھیں نا دیکھیں عالم جپا کیس ہے عالم جپا سوری ابھی یہ جو جس سے اس کو نقری دی جائے یہ چارچر عرب کا فراد ہو رہا کبھی چینی میں کبھی اٹے میں کبھی بچینی میں بجائے سر کو آپ ان کو جلوں میں ڈالے یہ تو دیکھیں سیاسی گفتگی ہے نا سر میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ ہارڈشپ کے بنیاد پر اپلیکیشن فائل کی گئے نا اس میں یہ سیاسی پوائنٹس جو ہے وہ شامل سے گئے ہیں اس میں اس میں دیکھیں دیکھیں آئی ہوپ کے آنرابل آرکھ چاری صاحب اور عزت صدیق صاحب میرے ساتھ اگری ضرور اس بات پر کرے گی کہ آپ بیل اپلیکیشن جو لائر ہے جو بھی لائرز کی ٹیم ہے وہ اس میں جو مرضی بیل اپلیکیشن ہے لیکن جو عدالت ہے اس نے چونکہ معاملہ سبجوڈس ہے اس نے وہ دیکھ رہا ہے میں تو سر وہ معاملے میں تو بات ہی نہیں کر رہا عدالت کے اندر کیا ہونا ہے وہ بات ہی نہیں کر رہا وہ سبجوڈس ہے میں تو صرف میل اپلیکیشن کی بات کر رہا ہوں اور میرے سوال آپ سے یہ تھا کہ ان کا جو خاندانی بیکگران بتایا گیا ہے کاروبار کی تفسیرات بتائی گئی ہیں اور ان کی خدمات بتائی گئی ہیں بطور بزنسمن اس کی کیا لیگل امپورٹنس ہے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں اس کی بہت بڑی امپورٹنس اس لیے ہے کہ پرسن ہو بہائنڈ دا بار دو دفعہ گرفتار کیا جائے حالانکہ ایک دفعہ ایک مقدمے میں ایک ہی دارے میں گرفتار ہو تو سارے مقدمات میں گرفتار سمجھے انہوں نے خود اپنی بیل اپلیکیشن واپس لی ہوئی ہے شباز شیف صاحب نے خود اپنی بیل اپلیکیشن واپس لی ہوئی ہے اس لیے بڑھ رہا کی دیکھیں جب آنگو that was a pre-rest bail there are difference between previous جو bail ہے اس کی grounds میں اور post-restriki کی grounds ہیں ان دونوں میں difference ہے اس حوالے سے ہم نے جو دوبارہ ہے وہ بہت زیادہ گرفتاری بھی ہوتی ہے اور اس میں دوسری بات جو یہ ہے کہ 110 گواہ میں سے صرف 11 گواہ بھی تک ہوئے ہیں صحیح ہے عارف صاحب آپ اس لیے کہ اس میں کوئی ممانت نہیں ہے کہ bail میں کیا لکھتے ہیں آپ نے بہت ساری human rights کی بنیاد پر bailes لی ہیں میرے پاس ہے رسپونڈ کرنا چاہیں تو کر دیں اور دوسرا میں آپ سوال شامل کر لیں کہ یہ جو اس میں جو پولٹیکل چیزیں ہیں کہ جی یہ جو رسپونڈنٹ بیورو ہے یہ سیاسی انتقام کا ایک ادارہ بن چکا ہے یہ ان کی کاروائی بدنیتی پر مبنی ہے اور پھر یہ کہ یہ انسانی حقوق کے تنظیموں کو اس سے بڑا concern ہے یہ والے points جو ہیں یہ hardship کی بنیاد پر جو application ہے اس میں discussion میں عام طور پر نہیں آتے عدالتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ اور یہ ثابت بھی نہیں ہو سکتا کہ میل اف آئی ڈی ہے بدنیتی پر مبنی ہے hardship کے case میں تو یہ bail application کا حصہ کیوں ہوتے ہیں دونوں باتوں کا اچھوئی صاحب ذرا جواب دیجئے بنیادی طور پر bail application ہو یا کوئی بھی case جس صداز میں لڑے جا رہے ہیں corruption کے cases سیاستان لڑ رہے ہیں ان کے پاس کہہ دیں کہ اس کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں کہ جب بھی چاہے وہ زرداری صاحب ہو نواز شریف صاحب ہو شواز شریف صاحب ہو وہ پوری طور پر کہے گے کہ جناب ہم نے وہ جناب بنائی سڑک بنائی ہم نے شہرائے بنائی ہم نے پاکستان کو ترقی دی بھئی آپ سے وہ یہ نہیں پوچھنا کہ آپ نے ترقی دی ہے یا نہیں دی مسئلہ تو یہ ہے کہ اس ترقی کے عمل میں جو کچھ آپ نے کیا ہے جس کو وہ corruption کہہ رہے ہیں میں خدا نہ خواستہ یہاں بیٹھ کے کوئی judgment نہیں پاس کر رہا ہے کہ جی ان کے خلاف case جو ہے وہ سو فیصد جھوٹا ہے یا سچا ہے میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کے سوالات ہیں ان کے جواب میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ بھئی آپ اس کو سیاسی بنیادوں پر نہ لے کے جائیں یہ سارے کا سارا جو ہے ذہب داستان کے لیے ہوتا ہے اور یہی آپ نے دیکھا کہ جب نیب نے بلایا شاباز شریف صاحب کو تو انہوں نے کہا بس گھنٹا ڈیرھ گھنٹا ٹیلیویجن پر باقاعدہ ان کی سردش کی تقریر کی اور اس پر انہوں نے اپنا کہا کہ جی میں کیا ہوں اور میں کیا نہیں ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑے لوگ ہیں اور اس وقت پاکستان میں جتنے بھی جو وائٹ کالر کرائم میں جن کے خلاف کیسز ہیں وہ ایسے لوگ ہیں کہ ہماری ان تک رسائی نہیں ہے وہ پاکستان میں بہت ایکسیپسنل لوگ ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان ایکسیپسنل لوگوں کی ایکسیپسنی بیڈیٹی کو مان لیا جائے تو کیا پھر یہ گراؤنڈ آپ آدمی کے لیے کالکہ استفاد ہوگی کہ وہ اسے بھی تکلیف ہو رہی ہے جیل میں جیل میں ہو رہی ہے یہ تو بلکل صحیح آپ کا پوائنٹ ہے کیا کوئی اور شخص جو ہے اس طرح کی تقریر سکتا ہے لیکن بیل بیل اکلائے کرنا تو یہ تو سر پیٹیشنر کا حق ہے ملزم کا حق ہے کہ وہ یہ گراؤنڈ لے ابھی آپ مان کی تو عدالت میں ہوگا میں ایک چیز جو جاننا چاہ رہا ہوں عظر صدیق صاحب سے وہ یہ ہے کہ سر اور دیانہ دارانہ رائے دیجئے گا کیونکہ خلیل تاریس صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ دیانہ دارانہ رائے نہیں دے رہے یہ بتائیے کہ حمزہ صاحب کی جو بیل اپکیشن تھی اس میں اٹھارہ ماہ وہ جیل میں تھے اور کہا گیا تھا کہ جی وہ اٹھارہ ماہ سے جیل میں اتنے عرصے سے ہیں اور وہ کوپریٹ کر رہے ہیں ان سے جو کوئی پوچھنا تھا پوچھ لیا ہے لیکن یہاں پر کہا گیا ہے کہ پیٹیشنر اس بہائنڈ دا بار سنس ٹونٹی ایٹھ سپتمبر ٹونٹی ٹونٹی این چھ ماہ ہوئے ہیں تو اب چھ ماہ اور اٹھارہ ماہ اس میں فرق پڑے گا کیس میں آپ کے خالبے یا حمزہ صاحب والا پریسیڈنٹ یہاں پر ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں ڈیفرنس تھا ہمیں حقائق پر بات کرنی چاہیے پہلی تو بات ہے کہ یہ ساری ٹوٹل بیل پورٹیکل گراؤن پر ملائن کرنے کے لیے میپ کو ملائن کرنے کے لیے جوڈیشری کو ملائن کرنے کے لیے اور اس طرح کی گفتگو آپ تاریخی اٹھا کر دیکھیں چاہیے کہ ساری ساری جدیزی گفتگو کا ریکارڈ پر لے آئے دوسرا بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ بڑی اہم ایشو ہے ہے کہ ان کی بیل بپور ریس اور آفٹر ریس کے پرنسپل اللہ کا ہوتے ہیں سوال تو ہے یہ میرٹ پہ نہیں ہے بیل یعنی یہاں تو ہونا میرٹ پہ بیل آئی ہو تو پھر بات کریں آپ پھر میرٹ پہ اگر یہ بیل وائل کیل وائل کی ہوتی تو پھر بات میں سمجھ میں آتی کہ ایمیٹنس اتنی زیادہ ہے سوال ہے ہارڈ شپ ہارڈ شپ کیا چھے مہینے ہوئے ابھی آپ نے خود کہا اپنا وہ ایک سال والا جو پرنسپل ہے نا کہت کہ اپنا سٹیٹری گراؤن کے اوپر بیل وہ نیب میں نہیں اپلائی ہوتا وہ نیب میں پرنسپل اپلائی ہوتا ہی نہیں ہے نیب نے ہارڈ شپ کے پرنسپل دی ہارڈ شپ سیل سیبلش کر رہا ہے تو یا تو میڈیکل گراؤن کے لئے جب آپ نے آنا ہے تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ میں میڈیکل گراؤن پر بیل لہتا ہوں ہارڈ شپ پہ آنا ہے پورا میں نے ریکارڈ پڑھ دیا چھے سو بند میں پھر خنگال مارے ہیں میں نے میں نے کوئی ایسی گراؤن نہیں دیکھی ہے سہولی طور پر کے جس میں ہارڈ شپ مجھے نظر آئی ہو چلیں وہ علیہ دا بات ہے کہ یہاں میڈیکل گراؤن پر اگر یہ بیعت کریں میری ذاتی رائے کے مطابق کینسر والا مشلہ یا باقی ایسو کے حوالے سے میڈیکل بوٹ بیٹھے گا جیسے نوازشی صاحب کا میڈیکل بوٹ بیٹھا تھا میڈیکل بوٹ سجیسٹ کرے گا سہب آباد آئی کوٹ کے حوالے سے بھی یہاں بات ہوئی تھی اور آپ اور ہم سب نے دیکھا تھا وہ میڈیکل بوٹ بین کے کنجویز کرے گا کہ یہ واقعی میں میڈیکل گراؤن کو بلکہ صحیح ہے بلکہ صحیح ہے سر میں ایک چھوڑا اپ ڈیٹ بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو تم مزید اس پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم شہباز شریف صاحب اور دیگر رانواؤں کی جو بیل اپکیشن ہے خاص طور پر شہباز شریف صاحب کی بیل اپکیشن پر بات کر رہے ہیں ہمارے پاس بچے ہیں صرف تین منٹ اور میں چاہوں گا ایک ایک منٹ میں کومنٹ کر دیں صاحب لوگ خلیل صاحب آپ سے شروع کرتے ہوئے ایک تاثر یہ ہے یہ ہے کہ عدالت کے اندر ٹرائل کوٹس میں ڈیلینگ ٹیک ٹیکس یوز کی جاتے ہیں وقلہ کی طرف سے اور ایکیوز کی طرف سے اور پھر جو ہے وہ ہائی کوٹ میں جا کے بیل اپلائی کرتے ہیں کہ دیکھئے اتنے وہاں آگئے ابھی تک کوئی چیز ثابت نہیں ہو رہی تو اس لیے جو ہے وہ دے دیا جائے یہ تاثر کیا درست نہیں ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کیاکسر کیسز میں جو ہے وہ ڈیلینگ ٹیک ٹیکس خود جو ہے وہ استعمال کیا جا رہے ہوتے ہیں اور پھر اسی کو بنیاد دنالیا جاتا ہے جی بہت شکریہ اسے صاحب خاص طور پر اس کیس کے حوالے سے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں ایک سنگل بھی پیشی ایسی نہیں ہے جو ہمیں اٹریبیوٹو کہ ہم نے کوئی ڈلیلیس پہ کیا ایک سنگل پیشی ایسی نہیں ہے آپ بہتے ہیں کئی مرتبہ شباشی صاحب اجانک کھڑے ہو کر کہہ دیتے ہیں کہ جی میرے میرے وکیل نہیں ہے امجد پرویس تو یہ جو ایسوسییٹ ہے ان کے تھرو میں کاروے ہی نہیں ہونے دوں گا یا نہ کی جائے پھر جب بھی تعلیم جاتی ہے وہ آپ کی بالکل بات درست ہے وہ نہیں دوسری دالت وہ سمٹم ہوتا ہے یہ وقلہ کا جس طرح ہمارے بھائی ہیں حضرت صدیق صاحب بڑا پرو بونو پبلی کو جو کیسز کرتے ہیں میں تو کچھ اور سمجھ رہا تھا کیا یہ اس کیس سے اٹھ کے جو قائد عظم نے کہا تھا کہ جو سیٹ بین کا سوورینٹی ہے پاکستان کی سیمبل اور سوورینٹی اس میں بھی پرو بونو پبلی کو ریٹ کریں گے لیکن مجھے تھوڑا سا ہو رہا ہے کہ اس پہ باعث بات میں پتہ نہیں میرے بھائی جو کیوں نہیں گئے کہ بھائی یہ سیٹ بین کے ساتھ ابھی کیا رہا ہے دوسرا یہ جو بات ہے ہمارے اوپر ایک سنگل بھی ڈیٹ اسی نہیں ہے آپ پورا آرڈر شیٹ چونکہ آپ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں آپ کوئی ایک سنگل اٹریبیشن بتا دے کہ ہم نے ڈیٹ لی یہ ہو کبھی میں چلیں میں دوسرا کیس ہے کہ رانہ سناؤلہ صاحب کبھی بتا دیتا ہوں اس میں حضرت صدیق صاحب اے این ایف کے وقالہ یہ شکوا کرتے ہیں کہ رانہ سناؤلہ صاحب نے ڈیٹ سال میں ابھی تک فردر جمعہ دنیوں نے دی کبھی کہتے ہیں وقیل نہیں ہیں کبھی کہتے ہیں اسوسیٹ نہیں ہے کبھی اسوسیٹ آ کے کہتا ہے کہ ہمارے سینئر نہیں ہیں کبھی کہتے ہیں کہ رانہ سناؤلہ نہیں ہیں اور اس کو بنیاد بنا کر دو دو تین دن مہینے کی تاریخیں مانگتے ہیں یہ اے ای این ایف کے وقالہ کا موقف ہے اور وہ کہتے ہیں جب میڈیا میں جاتے ہیں تو میڈیا میں جا کے کہہ دیتے ہیں کہ جناب دیکھئے دیڑھ سال میں ہمارے خلاف کچھ ثابت نہیں ہو سکا تو یہ اس کی میں بات کر رہا ہوں عزر صاحب عزر صاحب یہ ذہن میں رکھ لیں بات بڑی سچ ہے بگر بات ہے رسوائی کی جب آپ سمجھنا ہے کہ بنیارانہ سناؤلہ صاحب نے کیا ڈراما ان کی لوگوں نے کیا یہ ویڈیو آگئی ویڈیو چلے بھائی کبھی ٹرائل سے پہلے بھی ویڈیو اس طرح آتی ہے وہ بے وقوع بنائی رکھا قوم کو یعنی ایک جھوٹ کا بیانیاں بنا کے بھائی تم سچے ہو نا ازر صاحب عزر صاحب عزر صاحب اسو عرر کو چیلنج کر دیں عرر تو کوڑ نے کیا ہے عرر تو کوڑ نے کیا ہے میرے بھائی آپ بڑے ہیں آپ کو پتہ میرے آپ کا رشتہ کیا ہے میرے بھائی اچھے اس کو چیلنج کر دیں چندو صاحب سننے جلدی کر لیں میں آرے صاحب کبھی موقع لے سننے اران سے سنے پہلی بات بڑی واضح ہے آپ پارٹی کے وقیل ہیں پارٹی کی آپ نے آپ نے اس کا کیس پلیڈ کرنا ہے اب کاموشی سے ذرا سنیے گا بات کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں بھئی وہ بے گناہ ہے نا بے گناہ ہے نا جا کے اسے کہیں آج میں چیلنج کرتا ہوں اس کو اسے کہیں جا کے فردہ جرمائید کرائے اور دخواست ہے فردہ جرمائید چونیوں نے دے رہے جی آریف چولی صاحب لاس کومنٹ فردہ جرمائید فردہ جرم فردہ جرم حضر صاحب پورڈ نے نہیں ہو رہی نا صاحب وہ آتا ہی نہیں بہت بڑی ذمہ داری پراسیکوشن کی بھی ہے اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ وہ انڈیفنیٹ پیریٹ تک کیس کو یعنی جو ہے نا اسے اس طرح لٹکائے نا اور اس میں جو ان کا رول ہے وہ اپنے طور پر ادا کرے اور جہاں یہ معاملہ ہے مقلعہ کی طرف سے التوا کا اگر یہ ثابت ہو جائے اور یقیناً عدالت میں ریکارڈ ہوتا ہے تو وہ اس کی بنیاد پر کبھی کسی کو فائدہ ملزم کو نہیں ہوتا اگر وہ ڈیلے ایٹریبیوٹیڈ ہو ملزم کو تو اس کا اسے نقصان ہوگا اگر وہ پراسیکوشن کو ہو تو اسے اس کا فائدہ ملزم ہوگا بہت شکریہ خلیل تاریسندو صاحب بہت شکریہ آزر صدی اللہ علیہ وسلم صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ